جب ستہ کی طاقت کے سامنے سوال کمزور پڑ جائے تو آواز بھلند کرنی پڑتی ہے بول کلپ آزاد ہے تیرے ڈیوز کلک پر میرے ساتھ بول کلپ آزاد ہے تیرے بول سبا اب تک تیری ہے بول سبا اب تک تیری ہے نوازکار بول کلپ آزاد ہے تیرے میں آبسار شرمہ دوستوں بس دو یا تین دن رہ گئے ہیں اتر پردیش میں چناو آچار سہیتہ کی گھوشنا ہونے والی ہے اور نہ صرف اتر پردیش بلکی چار انی راجیوں جہاں پر چناو ہو سکتے ہیں جس میں منپور اتراخن بھی شامل ہیں وہاں پر بھی پنجاب جی ہاں ان تمام راجیوں میں اگلے دو سے تین دنوں میں چناو آچار سہیتہ جو ہے اس کی گھوشنا ہو سکتی ہے اور اگر اتر پردیش کی بات کریں تو ایک بات سپش ہو جاتی ہے کہ اس وقت اتر پردیش کی جنتہ کے سامنے صرف دو وکلپ ہیں ایک طرف اکھلیش یادو اور دوسری طرف بھارتی جنتہ پارٹی آپ نے ایک بات پر غور کیا ہوگا میں نے مکہ منتری عادتنات نہیں کہا کیونکہ یقیناً اگر بی جے پی جیتی ہے تو مکہ منتری عادتنات ہی مکہ منتری ہوں گے خاص کر اگر بی جے پی کو دو سو سیٹے ملتی ہیں تو تب مکہ منتری عادتنات کو مکہ منتری بننے سے کوئی نہیں روک سکتا مگر آپ بھی جانتے ہیں کہ اب تک مکہ منتری عادتنات کو بطور چہرہ بھارتی جنتہ پارٹی استعمال نہیں کر رہی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے جیسے ہی اس نے مکہ منتری عادتنات کو اپنے چہرے کے طور پر استعمال کیا پارٹی کے اندر بغاوت شروع ہو جائے گی بہرحال آج میں آپ کے سامنے جو مدے لے کر آیا ہوں وہ بلکل سپشت ہے آپ کے سامنے جو مدے لے کر آیا ہوں کہ اس وقت جو دو پارٹیاں جو مکہ دھاویدار کے طور پر سامنے اُبھر کر آ رہی ہیں وہ جنتہ کو آخر کیا دے رہی ہیں دوستو اس وقت راجنیتک حلقوں میں سب سے زیادہ دھمال اگر کوئی چیز منا رہی ہے تو وہ ہے سماج وادی پارٹی سپریمو اکھلیش یادو کی جنتہ کو پیش کش چناووں سے ٹھیک پہلے پارٹی نے کہا ہے کہ اگر وہ چن کر آتے ہیں تو وہ تین سو یونٹ بجلی مفت دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ٹویٹر ہینڈل پر بھی اسے زور شور سے پرچارت اور پرسار کیا جا رہا ہے سماج وادی پارٹی کا سنکلپ سماج وادی پارٹی سرکار بننے پر تین سو یونٹ بجلی مفت کسانوں کو سیچائی کے لیے بجلی مفت ملے گی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں دوستو کہ اکھلیش شادو نے باقاعدہ ایک پلان کے انترگت کیونکہ اس وقت بھارتی جنتہ پارٹی ان کی آلوشنہ کر رہی ہے کہ بھائی آپ بجلی لاؤ گے کہاں سے جب بجلی ہے ہی نہیں تو اکھلیش شادو باقاعدہ ترک رکھ کر آپ کے سامنے بتا رہے ہیں کہ دراصل وہ تین سو یونٹ بجلی مفت جو ہم دینے والے وہ کہاں سے آنے والی ہے سنیں اکھلیش شادو کو نئے سال پہ بھارتی جنتہ پارٹی کو سب سے زیادہ کرنٹ لگا میں ان کے بھاشر سن رہا تھا اور ان کے بھاشنوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آخر کا بجلی کہاں سے آئے گی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ناس سمجھ بابا مکھمنتی جی انیپیوگی مکھمنتی جی اگر انہوں نے ٹھیک سے کام کیا ہوتا تو آج اتھاپدیس میں بڑے پیمانے پر بجلی ہوتی ہمارے اتھاپدیس کی گریب جنتہ کو کسانوں کو ادھاپدیوں کو ویپاریوں کو اور رام لوگوں کو اتنا بجلی کا بل نہیں دینا پڑتا جتنا آج بجلی کا بل دینا پڑ رہا ہے مجھے یاد ہے جس میں نیتا جی اتھاپدیس کے مکھمنتی تھے کچھ لوگوں نے بجلی کا کار کھانا نہ لگے اس کے لئے بڑے پیمانے پر عام دولن کیا لیکن مجھے خوشی اس بات کی کہ شہنجاپور میں روزہ کا پلانٹ بجلی کا لگ کر کے تیار ہو گیا کونیتا جی کا سمیہ تھا اسی طرح جھانسی میں جو بجلی کا کار کھانا لگا ہوا ہے اگر اس سمیہ سماجبادی سرکار میں وہ فیصلے نہ لیے ہو گئے ہوتے تو شاید پارکشاہ کا پاور پلانٹ بھی نہیں لگ پاتا جس کا اوت گھارڈن بعد میں ہوا ہے اسی طرح لینکو کا ایک پاور پلانٹ جو سونبد میں لگا انپارہ ڈی جو سماجبادی سرکار میں پشلی بات سکرت ہوا ایم اوئیو کر کر کے پرانی سرکار چلی گئی لیکن اس کے بعد جو کام ہونا تھا سچائی کا بیبھاگ سے پانی پہنچنا پلانٹ تک پلانٹ کو زمین پوری اکلت کرانا اور پلانٹ کی واقعہ اس کے علاوہ جو سکرتیاں پردان ہوتی ہیں ان کو اگر کسی نے دیا تو سماجبادی پارٹی نے اور اس کا اوت گھارڈن بھی اگر کسی نے کیا تھا تو نیتا جی نے کیا تھا 3 into 660 سپرگرٹکل تھرمار پلانٹ جو لڑکپور میں بند کر کے تیار ہو گیا ہے اس کے بعد ایٹا میں 3 into 660 سپرگرٹکل تھرمار پلانٹ جو جوہارپور یوجنا کے انترکت لگ رہا ہے ہمارے انپیو گی مکہ بنتری اگر دھیان دیتے تو بھی لیڑکار کار کھانا جلدی بند کر کے تیار ہو جاتا ہر دوہگن میں 660 سپرگرٹکل تھرمار پلانٹ لگ رہا ہے اور دوستو جہاں تک بھارتی جنتا پارٹی کی بات ہے بھارتی جنتا پارٹی جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں اگر ہندوت کا راگ آلاپ رہی ہے آپ کے سکرینز پر مکھی منتری آدھتنات اور آپ اگر ان کی ہر سبھا میں دیکھیں گے تو یا تو وہ اگر ہندوت کی بات کر رہے ہیں یا ہندوت کے بہانے وہ اپنے ویرودھیوں پر حملہ کر رہے ہیں مثلا آپ کے سکرینز پر یوگی آدھتنات کا بیان پہلا بیان آج کسی کو رام مندر کی یاد آ رہی ہے تو کسی کو بھگوان کرشن کی ارے جو رام بھکتوں پر گولی چلواتے تھے کیا وہ رام مندر کا نرمان کریں گے دوستو آپ جانتے ہیں رام مندر نرمان کی اگر ہم بات کریں تو یہ سپریم کورٹ کی دیش کو سوگات تھی اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی کردار نہیں تھا اور اب بھی جو گتویدھیاں چل رہی ہیں وہ بھی ایک سوابھاوک پرکریہ ہیں مگر یہاں پر مکھی منتری آدھتنات بہتی چطرائی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سماج وادی پارٹی چن کر آ جاتی ہے تو وہ رام مندر کا نرمان روک دیں گے بات یہاں نہیں رکٹی دوستو حالی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اتر بیاپاری ہیں پیوز جین وہ پیوز جین جس نے بھارتی جنتہ پارٹی کے قریبی پان مسالہ برینڈ شکھر بان مسالہ کو وہ اتر دینے کا کام کرتے تھے ان کے گھر انکم ٹاکس کی ریڈ پڑتی ہے اور وہاں سے قریب دو سو کروڑ روپے برامد ہوتے ہیں اور وہ تمام کیش جو تھا وہ دنیا کے سامنے تھا مگر آج بھی مکہ منتری عادت نات اس چیز کو لے کر غلط بیانی کر رہے ہیں آپ کے سکرینز پر جیسی بھی لگا کر پیسہ نکالا جا رہا ہے نوٹ رکھنے کے لیے انہوں نے آر سی سی کی اتنی موٹی دیوار لگائی ہے میں تو سوچ رہا تھا کہ کہیں ڈائنمائٹ نہ لگانا پڑے یہ بیان دوستوں انہوں نے کل دیا آج تک بھارتی جنتہ پارٹی یہ ثابت نہیں کر پائی ہے کہ پیوش جین کے سماجوادی پارٹی کے ساتھ تعلقات تھے اُلٹا چناؤ آچار سہیتہ گوشنا کے بس دو یا تین دن پہلے انکم ٹاکس ویبھاگ کے ذریعے اکھیلے شادب کے جتنے بھی قریبی ویاپاری ہیں سب پر ریڈ ماری جا رہی ہے چاہے وہ آگرا ہو چاہے وہ کننوج ہو یا تمام شہروں پر مگر اتفاق کی یہ بات یہ ہے کہ اکثر مکہ منتری عادت نات نہیں بلکہ امیت شاہ بھی اور پردھان منتری ناریندر موڈی اکھیلیش یادب کے راج کے دوران کثت جنگل راج کی یاد دلاتے ہیں مگر آج اسی جنگل راج کو لے کر اسی اپراد کو لے کر سماجوادی پارٹی ان پر قرارے حملے بول رہی ہے کیسے ایک ایک کر کے میں آپ کو بتلاتا ہوں سب سے پہلے دوستوں آپ جانتے ہیں ایس آئی ٹی کی ریپورٹ آ چکی ہے لکھیمپور کیری والے ماملے میں ان پانچ ہزار پننوں کی رپورٹ سے سپشٹ ہو گیا ہے کی وہ ہتیا تھی اور ایسے میں کہ اندری گرہ راج منتری آجائے مشرا کو اب بھی پردھان منتری ناریندر موڈی بچا رہے ہیں بی جے پی بچا رہی ہے اکھیلے شادب نے اس پر کیا کہا آپ کے سکرینز پر لکھیمپور کسان ہتیاکان میں پانچ ہزار پیج کی چار شیٹ واسطب میں بی جے پی کی ڈبل انجن سرکار کا کالا چٹھا ہے آج بھاچپا کا ہر سمرتھک کار کرتا شرمندہ ہے اور ساماج ایک بہشکار کے ڈر سے ڈرہ ہے جو جیون دینے والے انداتا کی ہتیا کر سکتے ہیں وہ کسی اور کو کیا چھوڑیں گے یعنی کی اکھیلے شادب اس پر نہائی تھی اگر تیور اپناتے ہوئے اور بات یہاں نہیں رکری ہے دوستو میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ سماج وادی پارٹی نے ایک اور مددہ اٹھایا ہے جس کا تعلق کانگریس کی ایک کار کرتا سے ہے مددہ کیا ہے آپ کی سکرینز پر بی جے پی کی ہر بولٹ کا جواب ای ویم کا بٹن دبا کر دے گی جنتا سلطانپور میں پردھان منتری کو کالے جھنڈے دکھانے والی ریتا یادب کو ستہ سنرکشت بدماشوں دوارہ گولی مارے جانا بتا رہا ہے کتنی بزدل سرکار ہے گھور نندنیے خبر کیا ہے آپ کی سکرینز پر پردھان منتری موڈی کی رالی میں کالا جھنڈا دکھانے والی مہلا کو ماری گئی گولی اور میں آپ کو بتا دوں دوستوں ریتا یادب دراصل اتر پدیش کانگریس کے ایک نیتا ہے خود اتر پدیش کانگریس اس بارے میں کیا کہہ رہی ہے آپ کی سکرینز پر سلطانپور میں کانگریس نیتا ریتا یادب کو گولی ماری گئی جے پی نڈڈا جی لڑکیوں کو لڑنے سے آپ کی پارٹی کے جنگل راج میں بھاڑے کے گھنڈے روک رہے ہیں مہلاوں کی ساڑی کھیچنے والے کائروں سے اسی کائرتہ کی امید ہے بیٹیوں کی ایک جتہ سے ڈرے کائر اب بیٹیوں پر گھنڈے چھوڑ رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں ریتا یادب بستر پر پڑی ہوئی ہیں انہیں گولی ماری گئی ہے میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں بھارتے جنتا پارٹی سے کہ جب آپ سماج وادی پارٹی پر جنگل راج کو لے کر حملہ کرتے ہیں تو اسے کیا کہا جائے بتائیے کھولے آم ایک لڑکی کو گولی مار دی جاتی ہے اور بات یہاں نہیں رکھتی ہے دوستو سماج وادی پارٹی ایک اور تنز مار رہی ہے جو آپ کے سکرینز پر ہے فرق صاف ہے مکہ منتریوں سے چڑے مافیا کھیل رہے ہیں کرکٹ پچیس ہزار کے اینامی مافیا دھننجے سنگھ ستہ کے سنرکشن میں پولیس کی ناک کے نیچے لے رہے کھولے آسمان کے نیچے کھیل کا مزا ڈبل انجن سرکار کے بلڈوزر کو نہیں معلوم ان کا پتہ جنتہ سب دیکھ رہی ہے بائیس میں بھاجپا صاف میں چاہوں گا آپ دھننجے سنگھ جس طرح سے کھولے آم کرکٹ کھیل رہے ہیں وہ ویڈیو آپ دیکھئے یہ ویڈیو سماج وادی پارٹی سبوت کے طور پر پیش کر رہی ہے کہ کس طرح سے بھاجپا کے نتر تمہیں مافیا جو ہے ان پر کوئی انکوش نہیں ہے دیکھئے تو چاہے دھننجے سنگھ ہو چاہے اجھے مشرا پر بھارتی جنتہ پارٹی کی خاموشی خاص کر س آئی ٹی کی رپورٹ آنے کے بعد یہ سب پرمانت کرتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی آج کی تاریخ میں جتنی بھی دعوے کرتی ہے لائن آرڈر کو لے کل سب بیمانی ہیں اور اس کی کوئی زمین نہیں ہے کیونکہ یہ دھننجے سنگھ ہو آجائے مشرا ٹینی ہو یہ تمام چیزیں اس بات کا پرمان ہیں کہ جہاں تک لائن آرڈر کی بات ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سور میں ان کے تیوروں میں دوہرے مابدند ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس ووٹس جیتنے کا صرف ایک طریقہ ہے ہندوت کا راگ کیسے ہندوت کا راگ دیا جا رہا ہے خود سنئے مکہ منتری آدھتنات کو جب مکہ منتری نہیں تھے تب بھی ہم لوگ کہتے تھے آج مکہ منتری ہیں تب بھی کہہ رہے ہیں اور آگے بھی یہی کہیں گے کہ گرب سے کہوں ہم ہندو ہیں ہمیں کوئی سنکوچ نہیں ہے اور دوستو دلچسپ بات یہ ہے کہ اکھلیش یادو کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کے کئی نیتہ شامل ہو رہے ہیں اور میڈیا اس پر پوری طرح سے خاموش ہے جبکہ اگر سماج وادی پارٹی کا کوئی ویدھان پارشد بھی اگر بی جی پی میں جا کے شامل ہو جاتا ہے تو اس میں میڈیا میں اس کو لے کر زبردست اللہ ہوتا ہے پچھلے کوئی دنوں سے کیا ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں اوم پرکاش راجبھر اکھلیش کے ساتھ سنجی چوہان پچھلے ورک کے نیتہ اکھلیش کے ساتھ لال جی ورما پچھلے ورک کے نیتہ وہ اکھلیش کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں مگر میڈیا اس پر پوری طرح سے خاموش ہے بی ایس پی کے چھے ودھائک اکھلیش یادو کے ساتھ شامل ہو گئے میڈیا اس پر پوری طرح سے خاموش ہے اب بی جی پی کے اپنے نیتہ شامل ہو رہے ہیں جو میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گا میڈیا اس پر بھی خاموش ہے پہلی خبر آپ کے سکرینز پر سماج وادی پارٹی کا بڑھتا کاروہ ماننی راشتری ادھیاکش کے نیترت میں آستھا جتاتے ہوئے بھاچپا کے پردیش پروقتہ شری جے پرکاش پانڈے جی اپنے ساتھیوں کے ساتھ سماج وادی پارٹی میں شامل ہوئے میں جاننا چاہتا ہوں کہ جے پرکاش پانڈے پروقتہ ہیں بھاچپا کے اس کی چرچہ میڈیا میں کیوں نہیں ہو رہی ہے بات یہاں نہیں رکھتی دوستو سپا کا بڑھتا کاروہ ماننی راشتری ادھیاکش جی کے نیترت میں آستھا جتاتے ہوئے بھاچپا انسو چتجاتی مورچے کے پردیش مہامنتری شریع اشوک کمار ورما گوپار جی اپنے ساتھیوں کے ساتھ سماج وادی پارٹی میں شامل ہوئے میرا پھر سے آپ سے سوال آخر اس مددے پر میڈیا کیوں خاموش ہے چلیے میں جانتا ہوں میڈیا یہ کہہ سکتا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں چھوٹ بھائیاں نیتا ہیں یا چھوٹے نیتا ہیں مگر آپ کے سامنے جو خبر ہے اس ور بھی خاموشی ہوگی آپ کے سکرینز پر ماننی راشتری ادھیاکش جی کے نیترت میں آستھا جتاتے ہوئے بہرائچ کی نانا پارا ویدھان سبھا سیٹ سے بھاچپا ویدھائک شریمتی مادھوری ورما جی نے سماج وادی پارٹی کی صدستہ گرہن کی یہ بھاچپا کی شاید دوسری یا تیسری سٹنگ ویدھائک ہیں جو سماج وادی پارٹی میں شامل ہوئی ہیں میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں دوستوں میڈیا آخر اس پر خاموش کیوں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میڈیا سماج وادی پارٹی پر مو کب کھولتا ہے وہ تب مو کھولتا ہے جب سماج وادی پارٹی کے نیتاؤں سے جڑے ویعاپاریوں پر انکم ٹیکس کی ریڈ ماری جاتی ہے اور اس پر بھی میڈیا جھوٹی خبریں چلاتی ہے جیسا کہ اس نے پیوز جین کے معاملے میں چلایا یہ بتلایا کہ پیوز جین جو ہیں وہ سماج وادی پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں جبکہ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ پیوز جین شکھر پان مسالہ کو اتر سپلائی کرتے تھے اور شکھر پان مسالہ کس پولٹیکل پارٹی سے جڑی ہوئی ہے شکھر پان مسالہ بی جے پی سے جڑی ہوئی ہے تو ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے دوستوں اکھلیش عادو کے سامنے جو سب سے بڑی چنوٹی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے سامنے ایک بہت ہی ہوسٹائل آکرامک میڈیا ہے جو بی جے پی کی سیوہ کر رہا ہے اور سماج وادی پارٹی کو لگاتار اٹیک کر رہا ہے ایسے میں جیت کا راستہ ان کے لیے بے تہاشا مشکل ہے اوپر سے یوگی آدھتنات ہندوت کے تیور کو لگاتار اگر کر رہے ہیں اگر بیانبازی کر رہے ہیں وپکش پر اٹاک کر رہے ہیں اور سماج وادی پارٹی اس بات کو بہ خوبی جانتی ہے کہ وہ اس پچھ پر مقابلہ نہیں کر سکتی ہندوت کے پچھ پر ہندو دھرم کے پچھ پر مقابلہ نہیں کر سکتی اس لئے جب اکھلیش عادوی کہتے ہیں نا کہ میرے سپنوں میں کرشن بھگوان آئے تھے کہیں نہ کہیں وہ غلطی کر رہے ہیں حالکہ میں ایک بات سپشت کر دوں کہ انہوں نے یہ بیان اس بھاچپا کے نیتا کے بیان کے جواب میں دیا تھا جس نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ سپنا آیا کہ یوگی آدھتنات کو مطورہ سے چھناو لڑنا چاہیے بھاگوان کرشن دراصل ایک بھاچپا کے نیتا ایک بھاچپا کے نیتائیں ان کے سپنے میں آئے تھے اور سپنے میں یہ کہا تھا کہ یوگی آدھتنات کو مطورہ سے لڑنا چاہیے تو اکھلیش عادو نے اس کے جواب میں کہا تھا پچھ پر اترتے ہیں بھاشپا سے مقابلہ کرنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے خیر جنتہ کے سامنے وکلپ صاف ہیں ایک طرف اکھیلش عادو ہیں جو تین سو یونٹ بجلی مفت دینی کی بات کر رہے ہیں بیروزگاری کی بات کر رہے ہیں مہنگائی کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف بھاشپا ہے بھاشپا جو کی آخری موقع پر شلانیاز کر رہی ہے لوکارپن کر رہی ہے ادھ گھاٹن کر رہی ہے اوپر سے اگر ہندوت کا راگ علاپ رہی ہے جنتہ کے سامنے وکلپ صاف ہے چناو جنتہ کو کرنا ہے مگر یقیناً اتر پدش کے چناو بہت زیادہ دلچسپ ہونے والے ہیں اب اسار شرما کو دیجئے اجازت نمسکار